نمسکار سپیشل ایڈیشن سپریم کورٹ نے کہا کہ جب آس تھا یا وشواس ہے کہ وہاں پر رام جنمستان ہے تو اسے سویکار کرنا ہوگا ہم اس پر سوال نہیں کھڑے کر سکتے سپریم کورٹ نے مسلم پکشکار کی وکیل راجیب دھون سے کہا کہ آخر دیوتا یا جنمستان کو کیوں نہیں نیایک ویقتی مانا جانا چاہیے ریپورٹ دیکھئے سپریم کورٹ میں رام جن بھومی بابرین مزید ویواد پر روزانہ سنوائی ہو رہی ہے اس ہفتے ہوئی سنوائی کے دوران مسلم پکش نے اپنی دلیل رکھی مسلم پکشکاروں نے عدالت کے سامنے کہا کہ ایودھیا بھومی ویواد کا نپٹارہ کانون کے حساب سے ہو ایودھیا میں لوگوں کی آستہ ہو سکتی ہے لیکن اسے سبوت نہیں مانا جا سکتا مسلم پکشکی طرف سے ورشت وکیر راجیب دھوان نے کہا کہ سمویدھان پیٹ کو دو مکھے بندوں پر ہی ویچار کرنا ہے پہلا ویواد ستل پر مالکانہ حق کس کا ہے اور دوسرا کیا غلط پرمپرہ کو جاری رکھا جا سکتا ہے راجیب دھوان نے سن 1962 میں دیئے گئے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے الاباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر سوال اٹھایا اور کہا کہ جو گلتی ہوئی اسے جاری نہیں رکھا جا سکتا یہی کانون کے تحت ہونا چاہیے راجیب دھوان نے کہا کہ سویمبھو کا مطلب بھگوان کا پرکٹ ہونا ہوتا ہے اس کو کسی خاص جگہ سے نہیں جوڑا جا سکتا ہم سویمبھو اور پرکرمہ کے دستاویزو پر بھروسہ نہیں کر سکتے مسلم پکشکی اور سے پیش ایک اور ورشت وکیل زفریاب جلانی نے سپریم کورٹ میں دعویٰ کیا کہ 1934 سے 1949 کے بیچ ویواد ستلپن نیمیت روپ سے نماز پڑی جاتی تھی یہ بھی کہا گیا کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ اس دوران وہاں نماز نہیں پڑی جاتی تھی انہوں نے کہا کہ یہ ایلگ بات ہے کہ جمعے کو ادھک لوگ نماز پڑھنے آتے تھے جبکہ باقی دن وہاں کم لوگ پہنچتے تھے جلانی نے کہا کہ 1942 میں نرموہی اکھارن نے جسوٹ دائر کیا تھا اس میں بھی ویوادت ستل کو مرزد بتایا گیا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں مرزد نہیں تھی 1885 میں بھی ایک یاجیکہ میں کہا گیا تھا کہ ویوادت زمین کے پشچویں حصے میں مرزد تھی ابھی اسے بھی تری آنگن کہا جاتا ہے ادھارت نے کہا کہ جب آستایا وشواس ہے کہ وہاں رام جنمستان ہے تو اسے سویکار کرنا ہوگا ہم اس پر سوال نہیں کر سکتے سپریم کورٹ نے مسلم پکشکاروں سے کہا کہ آخر دیوتا یا جنمستان کو کیوں نہیں نیایک ویاکتی بانا جانا چاہیے اس پر آجیر دھوان نے کہا کہ اس کا کیا پرمان ہے کہ ہندو انانتکال سے اس جگہ کو بھگوان رام کا جنمستان مان رہی ہے اس کا اندھ پران اور کچھ ویدیشی یادریوں کی یادرہ ورطانت کے آدھار پر اسے جنمستان نہیں ٹھہرائے جا سکتا اس پر پیٹ کے صدر سے جسٹس ڈی وائچندر چور نے دھوان سے پوچھا کہ آخر ایسی کیا چیزیں ہیں جن کی آدھار پر دیوتا یا جنمستان کو نیایک ویاکتی نہیں مانا جانا چاہیے سروچ نیایالے میں ماملے کی آبھی تک 23 دن لگاتار سنوائی ہو چکی ہے سپریم کورٹ ماملے کے کل 18 پکشکاروں میں سے رام للا اور نرموہی اکھاڑے کی اپیلوں کو سن چکا ہے ایودھہ ماملے کے سنوائی پردھان نیایدھیش رنجن گوگوئی کی ادھیکشتہ واری پانس درسیہ سمویدھانک پیٹ کر رہی ہے اس پیٹ میں جسٹس ایسے بوبڑے، جسٹس ڈیوائی چندرچور، جسٹس سچوک بھوشن اور جسٹس ایسے نظیر شامل ہیں سی جوائی رنجن گوگوئی قریب دو مہینے بعد یعنی کی 17 نومبر کو ریٹائر ہو رہی ہیں ایسے میں امید ہے کہ رام مندر ماملے میں فیصلہ 17 نومبر کے پہلے آ سکتا ہے بیرو ریپورٹ جس طرح سے آیودھیا پھومی ویواد ماملے کی سپریم کورٹ میں سنوائی سا ہفتے بھی جاری رہی تیس دنوں کی سنوائی لگاتار ہو چکی ہے سنوائی کے دوران سننی وقت پر بورڈ کی طرف سے کئی دلیلیں پیش کی گئی ہیں مسلم پکش نے نرموہی آکھاڑی کی ملکیت کا دعویٰ بھی خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویواد سل پر بابری مزد ہی تھی لگاتار ہر پکش کی طرف سے یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بلکل صحیح ہے حالانکہ یہ تو کورٹ کو تیہ کرنا ہے کہ کس کے باتوں میں دم ہے اور تتھیوں کے آدھار پر ہی دستاویجوں کے آدھار پر ہی یہ تیہ ہوگا کہ آکھر کورٹ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس پورے ویشپ پر تفصیل سے چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہے ان سے آپ کا تعریف کرا دیتے ہیں فضل جی آپ کا بہت سواگت ہے فضل جی پہلا سوال آپ سے ہے کس طرح سے اس ایودھیا ماملے کو آپ دیکھتے ہیں یہ واقعی راجنیتی کا ویشے ہے یا پھر آستہ کا سر یہ ٹوٹل راجنیتی کا ویشے ہے آستہ تو سب کی اپنی اپنی جگہ پہ ہے ہی لیکن اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے جس کو لیکن پوری طرح سے شروع سے لے کے آج تک یہ بلکل راجنیتی اگر راجنیتی کے لوگوں نہیں بیچ میں آئے ہوتے کانگریس کا بھی اپنا اسٹینڈ تھا اور بی جے پی کا بھی اپنا اسٹینڈ تھا میں تو یہ مانتا ہوں کہ اگر یہ مددہ نہیں آیا ہوتا تو آج سے 20 سال پہلے کانگریس نہیں پڑ گئی ہوتی آج کانگریس اسٹیت میں نہیں ہوتی اور بھارچین تا پارٹی بھی اسٹیت میں نہیں ہوتی کچھ دیش میں جب یہ ایسے سمیہ پر یہ مددہ آیا جب دیش میں امیر اور گریب کی بیچ کی لڑائی چالو تھی ادیوک پتی اور لیبر کی بیچ کی لڑائی چالو تھی وکاس کی بات ہوتی تھی ویوستہ کی بات ہوتی تھی نیائے اور نیائے کی بات ہوتی تھی اس کے بعد سے ایسا یہ معاملہ آیا کہ ساری چیزیں بند ہو گئی جو لوگ سواست نہیں بن سکتے تھے وہ سانسد بن گئے جو لوگ گاؤں کی مکھیاں نہیں بن سکتے وہ پردیش کے مکھیمندری بن گئے اور ایسے سماج ایسے دو چیزوں کے بیچ میں دلدل میں فس گیا ہے کہ اس کی وجہ سے آج تیس سال سے بلکل نیگیٹیو ناکراتمک چیزیں دیش میں چل رہی ہیں آج جی ٹی پی دیکھ لیے کہاں چلا گیا یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہے یہ جی ٹی پی ایک دن میں نہیں گرا ہے یہ لگتار آٹھ دس سال پندرہ سال بیس سال کا جو لگتار یہ ماحول بنا ہے دیش کے اندر ایسیا میں سب سے پیچھے ہم چل رہے تو یہ ماحول اسی وجہ سے بنا ہے کہ لگتار ہم ان چیزوں پر تو کام ہی نہیں کر رہے سرکار کی ساری ارجہ جو ہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی دنگے فساد بوال ان سب چیزوں میں جا رہے لوگوں کا بھی اپنی روجی روٹی پر دھیان نہیں ہے کوئی کھانا دے رہا ہے نئی دے رہا سرکار کامری مت کرے مددوں پر آج پارلیمنٹ کے اندر ارث ساست پر چرچہ ہوتی ہے تو پارلیمنٹ کھالی رہتا ہے اور جب مندیر پر چرچہ ہوتی ہے مسجد پر چرچہ ہوتی ہے تو پارلیمنٹ بھرا رہتا ہے جب جروری چیزوں پر پارلیمنٹ کے اندر چرچہ ہوتی ہے تو بل کیسے پاس ہو گیا پتہ ہی نہیں چلتا اور ان چیزوں پر دیکھیں دھارہ تین سو ستر دیش کے گیارہ راجوں میں ابھی لگا ہوا ہے ایک میں ہڑیا دس میں لگا ہوا ہے مددے پر آئیے نا مددہ اس سے جڑا ہوا ہے نا آپ تین سو ستر پر چلے جاتے ہیں آپ جیسی پر چلے جاتے ہیں ایک ویدان ایک سامیدھان دیش میں لاغو ہونا چاہیے نا تو ایک ویدان ایک سامیدھان کہاں دیش میں لاغو ہوا دس راجوں تو آج بھی الگ طریقے سے اپنی کام کر رہے ہیں جیسے کشمیر میں تین سو ستر ہے ناگالیڈ میں تین سو کتر ہے اہمانچل پردیش میں تین سو چھتر ہے سوال یہ ہے یا راجبیتی کا ویشہ ہے یا آسترا کا ویشہ ہے آپ بھی اب جنتہ کو گمراہ مدے پہ آئیے آپ اس ویشہ کا جواب دیجئے یہ تو ویشہ کا اب پوری طرح سے بھاشپک آج بھی ایجنڈا ہے ابھی معاملہ سر کورٹ میں ہے ابھی سرکار اس میں پچھکار نہیں ہے سرکار کو چاہیے کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو عمل میں لے آئے چاہے کسی یہ پچھ میں جائے لیکن سرکار کے جتنے بھی پروقتہ ہیں بیجے پی پروقتہ ہیں وہ چلا چلا کے ہر ٹی وی پر سرکار ہے کہ مندیر بنائیں گے مندیر بنے گا ابھی جب نیڑے نہیں ہوا سرکار میں بیٹھے لوگوں کو نیای کرنا چاہیے سرکار وہ کم سے کم یہ بات نہیں بولنا چاہیے شیکھر کپور جی یہ پورا معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے حالانکہ کئی بار کئی مردبہ مدھیستہ کی کوشش کی گئی اور یہ کوشش کی کہ اس مسئلے کو کسی طرح سے سلچھایا جائے لیکن تمام کوشششیں ناکاپتی ثابت ہوئی اور اب یہ جب پورا معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے سوال اس بات کو لے کر ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ تیز دن کی سنوائی ہو گئی ہے باوجود اس کے جو بی جو پی کے نیتہ ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے بھی یہ کہہتے رہے ہیں اور یہ چناؤوں کا مدہ اکثر بنتا رہا ہے کہ رامل اللہ ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے لیکن کورٹ کا راستے سے بنائیں گے وہی پرکریہ چل نہیں ہے تو پھر آپ کیوں اس طرح کے دعوے اور بادے کرتے رہتے ہیں کہ ہم آئیں گے مندر بنائیں گے آپ اگر ہندوستان کے اتحاس کو اٹھا کر دیکھیں شریرام مندر جن مبھومی جو بیواد چل رہا ہے اس کے اگر آپ پردرشن میں جا کے پرانے سندھروں کو دیکھتے ہیں آپ تو کل بلا کے آپ یہ پاتے ہیں کہ راجنیتی بھی اس معاملے کے اندر ہوئی ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے جا کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مدہ کہیں نہ کہیں سے دیش کی ایک ایک بڑے بھرگ کے ساتھ میں ان کی آستہ کے ساتھ میں جڑا ہے ان کے اتحاس کے ساتھ جڑا ہے ان کے سندھر کے ساتھ جڑا ہے ان کے پراتن کے ساتھ جڑا ہے تو کل بلا کر بھارتی راشنی راجنیتی کے شیطر کے اندر یہ مدہ ٹھیک ہے کبھی راجیب گاندی نے اس مسئلے کو چھوا انہوں نے مندر کے تعلے کھلوا ہے کل ملا کے آج کا جو پریدرش ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ایک مہینے کے دوران اس معاملے کو لے کر بھی ادھکانش پخش جو ہے ٹھیک ہے معاملہ عدالت میں چل رہا ہے لیکن اس کے بابزود یہ معاملہ کہیں نہ کہیں سے ایک نرہکرن کی طرف بڑھ رہا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں اور اس کے اندر سپریم کورٹ بھی جس پرکار کی ٹپڑیاں کر رہا ہے مسلم پخشکار ہیں اسکندر ہندو پخشکار ہیں سب کہیں نہ کہیں سے ایک سامنجس کی طرف دھیری دھیرے بڑھ رہے ہیں کھل ملا کر آنے والے سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ بڑے سوہارد کے ساتھ ہانا کی اسکندر نئے پیچ بھی آ رہا ہے ابھی ایک نئے پیچ اسکندر یہ بھی آیا ہے ایک سانسد نے جو ہے سپریم کورٹ میں یاچکا دی ہے کہ اس سمپورن معاملے کی جو ہے پوری جو ہے ٹیلی کاؤسٹنگ ہو وہاں پہ کیمرے رکھا جائیں جس سے کی پورے تو اس کی اوپر بھی ایک سنوائی سومبار کو ہونا ہے تو لیکن کل ملا کر اگر آپ بھارتی راشتی راجدیتی کے شیطر میں اس مسئلے کو اٹھا کے دیکھیں ٹھیک ہے اس مسئلے نے ہندوستان کے اندر کٹوٹا کو بھرنے کا کام اگر کام کیا ہے ہندو اور مسلموں کے بیچ میں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلم پخشکار بھی اس بات سے سہمت ہوں گے اس بات سے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ شریرام مندر کا مسئلہ جو ہے کہیں نہ کہیں سے ایوڈیہ کے گرب گریہ سے جڑا ہے ایوڈیہ کی آسطha سے جڑا ہے اور دیش کی بہو سنکھیاک آوادی جو ہے ان کی آسطha سے جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آسطha سے جڑا ہوا ہے اور یہ تو سپریم کورٹ بھی مان رہے ہیں کہ یہ جو پورا مسئلہ ہے وہ آسطha کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن سوال اس بات کا ہے ویجیہ جی ویجے جی کا بھی بہت سواگت ہے اس بیچ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ویجے جی سوال اس بات کا ہے کہ جب نیایک پرکریہ سے مندر بننا ہے یہ تو نیایک پرکریہ بہت پہلے سے چل رہی ہے پہلے علاوہ بات ہائی کورٹ میں پورا معاملہ چلا اب سپریم کورٹ میں پورا معاملہ چلا اسے پہلے بھی کوٹ میں زرادارت میں چلا تھا تو یہ تو نیایک پرکریہ سے بہت پہلے سے یہ چیزیں چل رہی ہے تو اس کے بعد ہر بار چناؤوں میں یہ ایک اہم مددہ ہوتا ہے آپ کے منفیسٹوں میں ہوتا ہے کہ ہم آئیں گے مندر بنائیں گے ہماری سرکار آنے دو یہ کس طرح کا ڈھول پیٹنے کی بات کرتی ہے بی جی پی آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نیایک پرکریہ سے مندر بنائیں گے اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مندر بنائیں گے وہ ہی بنائیں گے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا گھوشنا پتر ہے ہندوستان کی جنتہ کے لئے کمٹمنٹ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کہ وہ مندر وہیں جنمستان پر رام کا مندر بنائیں گے یہ ایک بات ہی اب دوسری بات جو جلی شرکی آپ بات کر رہے ہیں تو ایک آدمی نیایک پرکریہ کے لئے ایک کوٹ میں جاتا ہے ہار جاتا ہے پھر ہائی کوٹ جاتا ہے تو کیا وہ نیایک پرکریہ نہیں ہے ہائی کوٹ سے سپریم کوٹ جاتا ہے تو کیا وہ نیایک پرکریہ نہیں ہے یا سپریم کوٹ کے بعد پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے جزمنٹس کو آمنڈمنٹ کرتی رہی ہے کیا وہ نیائک پرکریہ نہیں ہے کیا وہ سمیدھانک نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوا تھا ساہب آنو کیس میں کہ ایسا نہیں ہوا بات میں اور کئی کیسز میں کیا کنسٹیوشن آمنڈمنٹ نہیں ہوا ہے تو جہاں تک اس کا سوال ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم سمیدھانک روپ سے بنائیں گے سمیدھانک روپ سے ہی بنائیں گے سپریم کورٹ میں مسئلہ ہے ہم انتظار کریں گے وہ بھی سمیدھانک طریقہ ہے ہو سکتا ہمارا ہائی کورٹ سے ہی ہوا ہو گیا ہوتا فیصلہ اس طرح کا سمیدھانک روپ سے بنائیں گے جو کہتے ہیں پردھان منتری یا بھارتی جنتہ پارٹی کے عدیقش جی بلکو صحیح بولتے ہیں وہی لائن ہم بھی کہہ رہے ہیں آپ سے آپ جو کہہ رہے ہیں کیسا کیوں کہتے ہیں یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے ہمارا فیت ہے اور ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ فیت کی بات ہے تو میں یہ بھی آج بتا دوں آج سپریم کورٹ میں جو بولا ہے دھون صاحب نے جو سنی وقت ووڑ کی طرف سے بکیل تھے دو طرح سے وہ اپنی بات کو خودی بولتے ہیں خودی کاٹتے ہیں ایک جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندووں کے فیت کو مانتے ہیں اور دوسری جگہ انہوں نے بحث میں یہ بولا ہے کہ ایسا کوئی پرمان نہیں ملتا ہے کہ ہندووں کا جنمستان پر بھگوان رام کی جنمستان پر کسی طرح کی آستہ ہے کہ انہوں نے شروع میں پہلی بار یہ شروعاتی یہی سے کی تھی آج جس پر سپریم کورٹ نے ان کے اوپر کمنٹ بھی کیا تھا دوسرا انہوں نے شروعات یہ بھی کی تھی کہ ڈائیٹی کو حق نہ مانا جائے ان کا کوئی حق نہیں مانا جائے جبکہ اس پر کافی لمبی بحث ہو چکی ہے کہ ڈائیٹی کو حق اور اس پر ایک بار پہلے فیصلہ آ بھی چکا ہے کہ ڈائیٹی کو یعنی کہ مورتی کا حق وہاں پر رہ سکتا ہے اب تینوں طرح سے اگر آپ بات نہ مانے اتحاس ایک مانتے نہیں بھوگل ایک آپ مانتے نہیں فیت آپ مانتے نہیں تو کیسے ہو گائی ہے آپ اتحاس کے اوپر چلیں گے تو ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بابر باہر سے آیا تھا اب اتحاس پر چلے جائیے تو بابر نے وہ جمین کھری دی ہے ان کی جمین تھی وہ کیا رام یہاں پر پیدا ہوئے تو اتحاس میں چلے جائیے اب بھوگل پہ چلے جائیں گے آپ تو کھاڑ کے دیکھ لیا گیا سارا اتحاس بھوگل دونوں دیکھ لیا گیا وہاں مندر کے آپ سے اسپرابت ہو گئے ہیں یہ کیا ستھ نہیں ہے کہ مورتیاں کٹی گئی تھی پورے اتحاس میں لکھا ہے کٹی مورتیاں ہم نے بچپن میں خود دیکھی ہیں مندروں میں پڑی ہوئی باہر طلاب کے اوپر آپ نے دیکھی ہوگی ہزاروں لاکھوں کٹی گئی مورتیاں یہ ستھ نہیں ہے کیا ہندیوں کو مات کوٹ کوٹ کے جبر جستی ان کو کافر کہے کہے ان کو ستہ ستہ کے مسلمان بنایا گیا کیا ستھ نہیں ہے مولانا کلام آجاد تک نے یہ بولا تھا اپنے اسٹیٹمنٹ میں پارلیمنٹ میں بھی بولا تھا کہ ہندیوں کو مسلمان بنایا گیا ہے آپ اس کو مانیں گے نہیں فیتھ بسواس کی اگر بات کریں تو ان کا کوئی بسواس نہیں ہے انیس سے چوتیس سے آج تک کوئی نواز نہیں پڑی گئی وہاں پر اس کے بعد ان کا خود کا دھرم کہتا ہے یہ کہ ڈسپیوٹیڈ جگہ میں آپ کو نہیں پڑنا چاہیے نواز ان کا دھرم یہ کہتا ہے جہاں نواز نہیں پڑی گئی ہے وہ مسجد نہیں مانی جا سکتی ہے آپ چھتیس کترے سو سال ہونے کو آنے کو آگے نمبیہ سی سال نواز نہیں وہاں پر پڑی گئی کسی طرح کی اس کے بعد وہ آپ مانتے نہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ سپریم کوٹ کا فیصلہ ایک سروچ نیالہ ہے اور وہ فیصلہ نشچت روپ سے مندر کے حق میں جانے والا ہے کیونکہ اب سے اس مل چکے ہائی کوٹ نے کافی کچھ اس میں پہلے ہی کر دیا ہے بلکل اس پر سٹو چکا ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شکر جی ہاں میں ہمارے سہ ہوگی ساتھی جو بتا رہے تھے کہ سپریم کوٹ کا فیصلہ جو ہے ہندووں کے پخش میں جانے والا ہے میرا تھوڑا سا اس پر نویدن یہ ہے کہ اس پرکار کی ٹپڑیوں اس پرکار کی بھاوشوانی اب یہ نیالے کے ہتن میں نہیں ہوگی اس پرکار کی ہم لوگوں کو نیالے کے نڑھنے کا سمبان کرنا چاہیے ہم لوگوں کو نیالے کی اس بات کا نہیں شکر جی سوال اس بات کا ہے بلکل نیالے کے ہتن میں بیجے جی ہی نہیں ہے اس نے پہلے تمام اور بیجے پی کے نیتا اس طرح کی بھاوشوانی کر چکے ہیں یہی پتا ہے کہ کیا کوٹ کا فیصلہ آنے والا ہے ابھی میں حال ہی کا بتا دوں آج کا ہی پورا معاملہ ہے بیجے پی کے نیتا مکٹ بیہاری ورما جو کی اتر پردیش میں منتری ہیں وہ کہتے ہیں کہ یودھیا میں ویوادت بابری مسجد کے ستان پر رام مندر بن کر ہی رہے گا کیونکہ سپریم کوٹ ہمارا ہے مطلب یہ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ فیصلہ کی آنے والا ہے میں پھر میں یہ رائٹس دینے کیلئے ان کی آستھا کیلئے ان کے رہنے کیلئے ان کی آچار بچار کیلئے ایک قانون بنائے گئے ہیں سپریم کوٹ بھی ہر ویکتی کے ہر دھرم کے ہتوں اور ادھکاروں کی رکشہ کرتا ہے چونکہ یہ ایک بڑا جڈل مسئلہ ہے یہ پچھلے نبی سال سے نبی سال سے اور اس کے پہلے سا بھی ایک وشہ ہے میں بھی ایک اندو ہوں میں بھی کہنا میں رامندر کے اوپر اپنی آستھا رکھتا ہوں لیکن اس کے بابزود بھی کہیں نہ کہیں سے اگر میرا میٹر جو ہے نیالے کے اندر بچارہ دینے نیالے کو اس کو اوپر نیڑنے دینا ہے تو ہمیں تب تک پوری سہردتہ کے ساتھ میں پورے سامنج کے ساتھ میں پورے پیار کے ساتھ میں اس نیڑنے کی پرتکشہ کرنی چاہیے میرا کہنا یہ دیکھئے یہ کہنا کہ ہمارے حق میں آنے والا اس میں کیا گلت ہے یہ میرے بچار ہیں مجھے ایسا لگ رہا نہیں نہیں اگر آپ کے حق میں نہیں آیا نہیں آیا تو کیا آپ اس کو ایک سامنے کہیں گے یہ گیر جوڈیس شریف کیا ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کہہ سکتے میرے حق میں آنے والا ہر کلائنٹ کہتا ہے ہر وکیل کہتا ہے وکیل سپریم کورٹ میں کہتا ہے یہ باتیں صحیح ہیں اور میرے حق میں ہونا چاہیے فیصلہ اس میں کونسی غلط بات ہے میں سمجھ نہیں پھائیا ابھی تک اور سپریم کورٹ ہمارا ہے یہ بلکل غلط ہے سپریم کورٹ ہمارا ہے بولنا بولنا بلکل غلط ہے لیکن مکڑ بیہاری جی نے اس کی کلیاری فیکیسن دے دیئے اس لئے اس پر کوئی بحث کرنے کا مددہ بنتا نہیں ہے انہیں کہا میں نے یہ کہا تھا میرا یہ مطلب تھا وہ ادھوری بات تھی سپریم کورٹ ہمارا ہے ہمارا مطلب تھا کہ ہم لوگوں کا سپریم کورٹ ہے معنی بیکٹیگر پارٹی کا نہیں تھا ان کا مطلب جو اس میں فیصلہ ہو جائے گا انہوں نے اس کا کلیاری فیکیسن کر دیا نہیں نہیں سوال اس بات کا ہے ویجے جی ٹھیک ہے آپ لوگ آج سے نہیں کہہ رہے کہ مندر وہیں بنائیں گے راملاللہ ہم آئیں گے اس ناری کے ساتھ تو آپ کئی بار ستہ پہ کابیس بھی ہو چکے دو ہزار چودہ میں آئے دو ہزار انیس پہ بھی ایک بار پھر آگئے اس سے پہلے بھی کہ اگر میں سرکاروں کی بات کروں تب بھی اسی طرح کا نارہ دیا جاتا تھا اور اڈوانی کی بات کریں تو جس طرح سے یاترہ نکالی ایک محول بنانے کی کوشش کی آج کی سیاست کی بات نہیں کر رہی میں رام مندر کے مدے پر کیا بی جے پی نے اکثر راجنیتی چمکانے کی کوشش نہیں کی کیا یہ صرف راجنیتی مددہ بن کر نہیں رہ گیا ہے ویجے جی اس کا راجنیت سے کیا سمبند ہے ہم جو بھی گھوشنا کریں گے آپ اس کو سب کو راجنیتی بولیں گے اگر ہم بولتے ہیں راجنیتی سے اس کا کوئی سمبند نہیں ہے تو کیوں مینیفیسٹوں میں اسے رکھا جاتے ہیں اگر ہم یہ بولتے ہیں ہم گریبوں کو مکان بنائیں گے ہماری آستہ کا پریشن ہے ہم اتنے لوگوں کے ساتھ انیائی نہیں ہونے دیں گے کوئی غلط بات نہیں ہے ہم تو پہلے کرے میرے گھوشنا پتھر آپ اس کو راجنیتی بولیے گر راجنیتی بولیے جو مر جی بولیے آپ دھرمی کو بولیے آدھرمک بولیے گا یہ تو سمبندھانک طریقے سے بنے گا یہ تو نیایالے کی طریقے سے بنے گا اس کے لئے نے یہ وعدہ اور دعویٰ کیا اور جنتہ کو کیا یہ گمراہ کرنے کی کوشش نہیں تھی کہ ہم ستتہ میں آئیں گے تو مندر بنائیں گے آپ ہمیں ستتہ میں لے کیا آئیے ہم مندر بنا کے دکھائیں گے یہ کیا طریقہ تھا اس میں گمراہ کا تب بھی کہہ رہے تھے اب بھی کہہ رہے ہیں ابھی بھی کہہ رہے بنائیں گے پھر دنگ کے چوٹ کہہ رہا ہوں بنائیں گے مندر ابھی کہہ رہا ہوں سمیدان ایک دنگ سے بنائیں گے اور سمیدان سے ہی بنے گا آج بھی کہہ رہا ہوں سمیدان سے باہر نہیں بنائیں گے لیکن بنائیں گے ہم سمیدان کے اندر میں تھوڑا سا اس میں بیچ میں تھوڑا سا ٹپڑنی کروں کہ آپ ٹھیک ہے آپ کی آستہ کا بیش ہے آپ مندر وہیں بنائیں گے لیکن اگر سپریم کورٹ کے نیڑنے کو اگر دوسرے پخش میں جاتا ہے تو کیا اس نیڑنے کو آپ سویکار نہیں کریں گے کیا آپ کے باس میں سمید آپ اس نیڑنے کو چینلنج کر سکتے ہیں آج آپ کی پانچ ججوں کی سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ اتنے ہی کانفیڈنس ہے کہ آپ اتنے ہی کانفیڈنس ہے کہ ہمیں تو مندر بنانا ہے جی چاہے فیصلہ کچھ بھی آجائے تو لائی آدھی کیوں آپ اس طرح باتیں کر رہے کہ ہم تو نیایک طریقے سے بنائیں گے سمبدان کے طریقے سے چلیں گے آپ آپ کی دونوں باتوں کا ذواب میں دے رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کچھ بھی ہو ہم نے کبھی نہیں بولا فیصلہ کچھ بھی ہو میں نے آپ کو بتائے تھی سمبدان ایک طریقے بیسیوں ہیں ہم کو جنتانے شکتی دی ہے آپ بار بار کہتے ہیں اگر بنانا ہے تو آپ پارلیمنٹ سے کیوں نہیں بنا لیتے آپ کیا بھاہمت ہے یہ پچھلی debate میں بات آئی تھی سوال اس کا ہم نے بھگوان رام کا ہم جانتے ہیں کہ بار آکرانت کر اس پہ کبجہ کیا تھا ہم جانتے ہیں کہ ہائی کوٹ نے خودائی میں مندروں کے ملے ہیں اس لئے ہم بلکل اسواست تھے کہ سلم کوٹ کا حق ہمارے فیصلہ ہمارے حق میں ہی آئے جب اتنا سب کچھ مل چکا ہے سنوائی ہو رہی ہے پورا تطو ویبھاق نے خودبین کی تھی خودائی کی تھی اس کے اندر کچھ مندر کے افشیش بھی ملے ہیں جو کہ کوٹ میں بھی پیش کیے سوال بات ہے جب اتنی سب چیزیں ہیں تو مسلم بکش ماننے کو تیار نہیں ہے بھارت میں سنگ ہے اس سنگ اپنے لوگوں کو تین دیتا ہے کہ جھوٹ کو سو بار بولو جب جھوٹ کو سو بار بولو گئے تو تھوڑا تھوڑا سچ نوی راج نیتیق نہیں وہ گھنڈ ٹائپ گھنڈ elements ہیں جو بھگو جھنڈ لے کر کے سن لیجے کمنٹ جو ہے جا رہا ہے ہر وقتی کو گھنڈا کہا جا رہا جو جو نیچے اس میں کچھ لوگ ہو سکتے کچھ لوگ ہوسکتے لیکن پورا مسلم سمجھ نہیں ہو سکتا ہے جو بجرنگ دل چناؤ تو لڑتا نہیں چناؤ نہیں لڑتا بی جی چناؤ لڑتا لیکن کام بی جی پی کرتا ہے نا تو اس کو ہم کیا کہیں مسلم میک سو مطلب نہیں مسلم ڈومی سو 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 س س س س س بات کر رہے ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم مندر بنا لیں گے ایک س س آست سے نہیں چلے گا ندی کی پو جل کی پو جل اس کا جن مست کہا ہے اس کا مندر بنائیں گے کیا س س ندی مور جل س مور جب آپ آست کی بات کرتے تو مسلمان کی آست نہیں ہے آپ مندر سے آست ہے جس طرح سے آپ پیش پیش جا گئی ہے ایسے میں سوال اس بات کو لے کر رہے کہ ابھی تک کس کا پلڑا آپ کو پھاری لگ رہا ہے جو عدالت کے اندر ہو ایک پترکار کے ناتے جنرلیس کے ناتے اور ایک میڈیا گرمی کے ناتے میں اس پش روپ سے کہ جو عدالت کے اندر اس سمیں بحث کا مددہ بنا ہو جس کے اوپر پانچ ججوں کی پیٹ جس کے اندر ایک مسلم جج بھی ہے یہ میں آپ شاستر کی پوری بداؤں کو ہم سے زیادہ کہیں پڑا ہے ہم سے زیادہ کہیں ڈیسیزن سے دیئے ہیں تو وہ کوئی بھی غلط نہیں کر سکتے ہیں کس کا پلڑا آپ کو بھاری لگ رہے ہے تمام چیزوں کو جانتے ہیں پرکتے ہیں اب تک جتنے بھی ثبوت پیش گئے ہیں دلیلیں کوئی بحث ہوئی کی بھاری کس کا پلڑا لگ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں جب کوئی مہتمور ہوتا ہے جو مریادہ سے جڑا رہتا ہے اور اگر دوسرا پکشکار بھی پوری مجبوطی کے ساتھ اپنی بات کو کر رہا ہے تو ہمیں اس بات کو بلکل نہیں کرنے چاہیے کہ پلڑا کس کا بھاری ہاں ہم تتھیوں کو رکھیں ہم تتھیوں کا بیویچن کریں جو وہاں پر دستا بھیج ہیں ان کو ہم دیکھیں ان کی اوپر چرچہ کریں جو اس بھارت بھارت کا اتحاس ہے اس کی ان تتھیوں کو ہم دیکھیں باور کب سکتے مسلم پکش جو ہے وہاں پر اس نے کس پر پڑی راجیب گاندی کا ٹائم میں مندر کھولا گیا تو یہ سارے وش ہیں ان کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں سوال اس بات کو بھی لے رہے کیونکہ جب کو ٹھے کہتا ہے کہ آگر آپ کی بھومی تھی رام مندر تھا تو ٹھیک ہے دستاویش پیش کر پیش کر پیش پیش کر پائے سوال میرا اور چوری ہوئی تھی تو دستاویش بھی چلے گئے کچھ خطانی ہوگی کچھ دستاویش ہوگا دستاویش 1227 سے شروع کر 18 سے شروع کر 19 42 سے شروع کر سوال یہ ہے کہ جب اس بات کا پرشن آگیا کہ 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 سوال ہونا چاہیے تو اتھیاس تو بابر سے شروع ہوگا تو اگر بابر کے پاس پیپر ہیں یا ان کے پاس پیپر ہیں کیونکہ سوال سوال سمیت سنی کو اس لئے حدیقار ہمارا ہے اور ہم اس کو دینا چاہیتے مندر بنانے کے لئے اب بتائی اس کے بعد یہ بیچ میں تیسری پارٹی کو کیا حق ملنا چاہیے میرا سوال یہ ہے کہ آپ لائیے کچھ تو ثبوت پیش کریے اگر وہاں پر رام مندر تھا تو ثبوت تو پیش چار سو برس پہلے کا پیپر کا تو میں نہیں بتا سکتا لیکن اتحاس کا ضرور ہے آپ کو پتا ہوگا کہ مہراج وہاں پیش کرتے تھے اتحاس میں اتحاس میں یہ بھی آیا کہ مسجد بنائی گئی سوال ڈاکومنٹس کا چار سو پانسو سال پرانے کیا دوکومنٹس ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے یا یہ تو جب سامنے آئے گا کوڈ میں یہ کیا پیش کرتے ہیں وہ کیا پیش کرتے سیا کیا کہتے تو اس کا سوال آئے گا جہاں تک ابھی جو سوال ہے وہ ہمیں ہی کوئی دکت نہیں ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسی زمین پر ہم نماز نہیں پڑ سکتے جو کی ویوادت ہو تو ایسے میں جب شیعہ وقف بورد تیار ہے تو پھر سنی وقف بورد کو کیا دکت ہے شیعہ اور سنی دو الگ سمپرد آئے ہی مانتے دونوں اللہ کو ہے نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز طریقہ ہوتا ہے اور بابر شیعہ میرے باقی شیعہ تھا میرے بات سمجھئے شیعہ بی جے پی کا ہارڈ کو روٹر ہے وہ بی جے پی خوش کرنے کے لیے ان کا کوئی مطلبی نہیں ہے سنی سے بیلکل الگ ہیں شیعہ سنی الگ ہیں شیعہ ہندوستان میں بی جے پی کا سپورٹ رہے جیسے ہمارے انکل جی بول بی جے پی کے فیور میں بی جے پی بی جے پی پارٹی میں آجائیں سپا کی بولیں گے بی جے پی کی بول لے ہمارا سترہ رام مندر ہے رام لالا سترہ رام مندر ہے سترہ مندر کہتے ہیں بھگوان رام اسی مندر میں پیدا ہوئے یہی ان کا جنم اس بھگوان رام آستہ میں آئیں گے چڑھا دیں گے سترہ مندر پہلے سی بنا سترہ رام سترہ 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 مسجد کو لوٹ تے نہیں ہے رام میں رام میں کہا گیا ہے کہ بھگوان رام کا جنم آیود میں ہوا مندر بنے ہم کو کوئی دکھ سترہ مسجد ہوگی وہاں وزو کے لئے چھوڑی نا ہم کو وزو نہیں بنانا جب نواز نہیں پڑھنا تو بنائیں تو پہلے آپ کہ مسجد تھی تو مسجد تھی مسجد بھی جگہ بھی جگہ بلکل جگہ تھی جب مسجد ہی شہید کر دیا تو چھوڑیں گے سابت بھی سابت کر رہے سنواز چل لیے سنواز چل لے دیجئے دھیرے نکال لیں گے سارے سبوت جیسے جیسے پوچھے دیں گے ان کو سبوت دکھیں دکھ ہم کو اس بات بھارتی سرکار میں سرکار اور اس میں پکچکار بھی نہیں کچھ لینا دینا نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں مندیر بنانا نیرموی اکھاڑا بنائے گا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا ہم چاہتے بی جو فیصلے آئے سرکار اس کو کرے چاہے جس کے پکچ میں آئے لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے آنے سے پہلے جس طرح سے ہر ٹی پر بی جی پی سارے پر چلا چلا کے مندیر کے فکش میں مسلم کے اگنسٹ بول رہے ہیں تو ہم بھی تو بولیں گے نا ہم بھی تو بولیں گے اگر وہ بولیں گے تو ہم بھی بولیں گے نا رام لیلا کے بارے میں کتنے دشک ہو مدل بنائیں گے ہم بھی تو بچائی رہے نا بھی آپ نے توڑ دیا آپ نے توڑ دیا چیئے بھی 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 چانتے پور وقت ماننا چاہیے بلکل میں یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دیش کے اندر سبھی ورگوں کے لیے نیائے دینے کے لیے ایک سنبیدان ہے اور اس سنبیدان کے ساتھ میں ہمارے ہاں سربوچ عدالتے ہیں عدالتے بھی ہیں اور سربوچ عدالت بھی ہے دیش کے اندر سامردائک سوہارد کے لیے دیش کی پرکتی کے لیے دیش کے وکاس کے لیے تو ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے مندر ایک بھی شہ ہے مندر ہماری بھی آستھا کا بھی شہ ہے لیکن اس کے بابزود بھی ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں راشتی اس طرح پر لگاتار آگے بڑھنا ہے جو ہماری دھاگ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے جو ہماری پیٹھ لگاتار پورے وش پک اندر یہاں تک مسلم دیش میں بھی اس ہندوستان کی ساخ جو ہے لگاتار مجبوط ہوئی ہے لیکن یہ تب ہی سمبب ہے جب ہم ان وش کو کو جو کو چل رہی یا جیسا ہمارا شری رام جن محوی مندر کا مسئلہ ہے مسلم پکشکار کو ہندو پکشکار کو یہاں کے لوگوں کو مل جل کر اس پکش کا سواگت کرنا چاہیے اس نڑلے کا سواگت کرنا چاہیے اور اگر اس کے لیے ایک مانسکتہ بھی تیار کرنے کی عوش رکھتا ہے اب ہی سے میں آپ کو بتا دوں تین مہینے کے اندر اس پرکار کی چرچ ہیں چل لیں کہ تین مہینے کے اندر کہیں نڑلے آگا نومبر سے پہلے تو آپ کو ایک مانسکتہ بھی تیار کرنی ہے دیش کا جو بہت دک بھرگ ہے اس کا یہ پرم کرتب بھی ہوتا ہے ہمارے جو ساتھی ساتھ میں بیٹے ہیں مسلم سماج کے اندر ان کا بھی یہ فرض ہوگا کہ وہ مسلم سماج کے ان لوگوں کو جو کٹر پنتی ہیں جو کسی بھی بات کو ماننے کا تیار نہیں ہیں یا ہندو وں ہم سپریم کورٹ کھلاف ہم سہیوانوں کو نہیں مانیں گے تو انہوں نے ستیفہ دینا بہتر سمجھا تھا آریف محمد کھان نے پرشتر نہیں کیا تھا ایسے بھی ادھاران ہیں یہاں پر ابھی بیچ میں ایسی ایسی ایٹ میں بھی ایسی 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 لیکن وہ سوال نہیں ہے میں بتا رہا ہوں آپ سے سپریم کورٹ 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 محمد جو جج ہے وہ لگاتار اس پورے وشے پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور پورے دیش کی نگاہ ہیں اس پورے وصلے پر ہے کب اس پورے وشے پر فیصلہ آئے گا اور کس طرح فیصلہ آئے گا اس پر بھی سب ہی نگاہ ہیں بہر شکریہ آپ سب ہی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس خاص چرچہ میں شامل ہونے کے لئے تو اسے کے ساتھ سپیشل ایڈیشن میں مجھے دیجئے چاہ سب مسکال